موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج 23 نومبر منگل یعنی دھیوزٹی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ بریکنگ نیوز ناظرین ہائیدرباسٹی پولیس کمیشنر انجری کمار آئی پیس نے کیا بڑا اعلان کرپشن کی شکایت کی بنیاد پر کچھ پولیس آفیسرز کو کیا گیا سسپینڈ جگڑ پلی انسپیکٹر پی شیوہ شنکر راو کو سسپینڈ کر دیا گیا جگڑ پلی سب انسپیکٹر پی نرسنگ راو کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا اور سی سی ایس سب انسپیکٹر پی ناغراج گوڑ کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ان تینوں کے خلاف غیر قانونی کام میں شامل رہنے اور کرپشن یعنی رشوت لینے کی جرم میں پولیس کی وردی کا غلط فائدہ اٹھانے ان تینوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہائیدرباسٹی پولیس کمیشنر انجری کمار آئی پیس کی جانب سے تلنگانہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹیس ساتیش چندرہ شرمہ نے کہا حسین ساغر کے پاس وہ پانچ منٹ نہیں ٹھہر سکے چیف جسٹیس ساتیش نے حسین ساغر کے حالات پر افسوس کا اظہار کیے اور تمام شہریوں سے گزارش کیے کہ شہر میں صاف صفائی برخرار رکھے اور اوفیشلز کو ہدایت دی کہ اس کی صاف صفائی کو لے کر اخدمات کیا جائے خمم ڈسٹرک سے انتیس سٹوڈنس جو ریزیڈنشیل سکول اور جونئر کالج فور گرلز تلنگانہ میں پڑھ رہے تھے وہ کوویڈ نائنٹین پوزٹیف پائے گئے جس سے ٹیچرز اور پیرنس فکر کا اظہار کر رہے ہیں تمام سٹوڈنس کو کارنٹائن کر دیا گیا ہے جو پوزٹیف پائے گئے تھے اوفیشلز کا کہنا ہے پچھلے دو دن سے سٹوڈنس میں کوویڈ نائنٹین پوزٹیف کے کیسز دیکھنے ملے سکول اور جونئر کالج وائرہ اور ٹاؤن میں سکول ایتھارٹیز نے تمام سکول کے سٹوڈنس کا ٹیسٹ کیے جس میں دو سٹوڈن میں کوویڈ نائنٹین پوزٹیف کیس دیکھنے ملا آئے گئے وہ فلحال ٹھیک ہے اوفیشلز کا کہنا ہے تمام کوویڈ پوزٹیف سٹوڈنس کو بھی گھر لے کر جایا گیا اور انہیں کارنٹائن کر دیا گیا فلحال وہ سب ٹھیک ہے تلنگانہ بھارتی جندہ پارٹی کے لیڈر نے تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکر راو کو دیش دروہی کہا یعنی دھوکے باس کہا اتوار کے دن پریس کانفرنس کے دوران لیڈر کا کہنا ہے تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکر راو تین لاکھ روپے ایکسگریشیا کالستانیس کے لیے اعلان کیے تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکر راو نے تین لاکھ روپے کا ایکسگریشیا اعلان کیے ان کسانوں کے لیے جو سینٹر کے تین کسان بل کے خانون کے خلاف احتجاج کے دوران جن کی موت ہوئی ان کے افراد خاندان کو تین لاکھ روپے ایکسگریشیا دیا جائے گا اعلان کرنے کے بعد اچانک سے ریڈر سی ایم کے سی آر پر الزامات آیت کیے کہ ایکسگریشیا کلستانیز کے لیے ہے تلگانہ آئی ٹی اور ایم ایو ڈی منسٹر کیٹی راما راؤ نے یہ بے بنیاد الزامات سن کر واپس بی جے پی پر جوابی حملہ کیے اور کہا جو لوگ یعنی بی جے پی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں غریب اور مجبور کسانوں کو روٹ پر چھوڑ دیا گیا بے سہارہ خوفناک سردی میں اور کوویڈ نائیٹین سے وہ متاثر ہونے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا کیٹی آ نے کہا بی جے پی کے حرکت اور ظلم کو کسان کے ساتھ کیے گئے وہ دیش بھگتی ہے اور کسان کو بچانے کی کوشش کرنا وہ دیش دروہی یعنی دشمن ہے منسٹر کیٹی آ نے ٹویٹ پر کہا سٹرینج لوجک یعنی عجیب نظریہ ہے میئر چیمبر ہائیدرباد پر پریٹر ہائیدرباد منسپل کارپریشن کے بی جے پی کارپریٹرز کی جانب سے احتجاج کیا گیا کاؤنسل اجلاس نہیں منقت کرنے کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا جی جمسی بی جے پی کارپریٹرز کی جانب سے اس احتجاج کے دوران بی جے پی کارپریٹرز نے میئر چیمبر آفس میں رکھے پھول کے گلنستے گلاسز پھوڑ دیے اور کیبل وائن نکال دیے کھیچ کر اور جی جمسی کے نیم بوٹ پر کالے رنگ سے رنگ دیے جلویہار کے خریب فرنٹ پارک لے کے تعمیراتی کام کچھ حد تک مکمل ہو چکے ہیں اس تعمیراتی کام کے دوران جلویہار فرنٹ پارک کے آس پاس کے روڈز پر پابند یہ آیت کر دی گئی تھی اور روڈ بلوک کر دی گئی تھی جس کے بعد جلدی روڈ کھول دیے جائیں گے تمام پنڈی کام جیسے سکائی والز، ویو ووکوے اور ایلیویٹڈ ووکوے، کروی لینیر ووکوے ان تمام ووکوے تعمیر کیے جا رہے ہیں پارک میں تاکہ آوام ووکنگ سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے اس پارک میں مکمل پورا کھلوات اور چادرگھار